گرمیوں کے لحاظ سے بڑی عید کی بہت ہی سپیشل ریسپی جس میں مرچ مسالے تو بہت ہی کم ڈلیں گے مگر ٹیسٹ ٹیسٹ کی تو میں آپ کو گیرنٹی دوں گی بسم اللہ حرامان الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں آر ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آج آپ سے شیئر کروں گی پشاوری بیف کڑھائی کی بہترین ریسپی ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ اسے عید پر تو لازمی ٹرائے کیجئے گا دیکھیں بیف کتنا زبردستہ گلہ ہوا ہے اور شاندار سی گریوی تیار کریں گے بغیر اس میں پیاز ڈالے ہوئے ریسپی کوئنٹ تک دیکھیں اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں مزے دار سی بیف پشاوری کڑھائی بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ایک کڑھائی میں ڈالوں گی میں آدھا کپ کوکنگ آئل اور اس میں شامل کریں گے سات سے آٹھ ہری میرچیں کچھ ہری میرچوں کو میں نے درمیان میں سے کٹ کر کے ہاف کر لیا ہے اور کچھ کو میں نے دیکھے ایک کٹ لگا کر ہی ثابت چھوڑ دیا ہے ایسا کرنا ضروری ہے کیونکہ جب بھی ہری میرچ کو فرائے کرتے ہیں تو بہت سارے چھینٹے اڑتے ہیں بس جی ہری میرچ کو فرائے کریں اتنا ہلکے ہلکے سے اس پر ڈاٹس بننے لگیں زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے تب ہم ہری میرچ کو نکال لیں گے اور اسے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے ہری میرچ کا سارا فلیور آئل میں آ چکا ہے اور اسی آئل میں ہم نے شامل کرنا ہے بیف آپ یہ ریسپی مٹن سے بھی بنا سکتے ہیں اچھا بیف لیا ہے میں نے یہاں پر ایک کلو کے برابر اور بون لیس سے استعمال کر رہی ہوں اگر آپ ہڈی والا بیف یا مٹن لیں گے نہ تو کوئی ایشو نہیں ہے چلیں جی بیف ڈالیں گے اور اسے بھی بھون لیں گے یہاں پر فلیم آپ نے تھوڑی سی ہائی رکھنی ہے اگر فلیم لو ہوئی تو یہ بیف کافی سارا پانی چھوڑ دے گا جسے بھونتے بھونتے کافی دیر ہو جائے گی تو دیکھیں ہائی فلیم پہ میں بیف کو بھونوں گی اور پانسے چھ منٹ لگا کر اتنا کہ اس کا سارا پانی ڈرائے ہو جائے بیف کا کلر بھی چینٹ ہو جائے بیف کو فرائے کرنے سے اس میں اچھی سی مہک آنے لگے گی اور اس میں جو ایک خاص قسم کی سمیل ہوتی ہے نا وہ بھی چلی جائے گی انشاءاللہ چلیں جی بیف ہمارا فرائے ہو چکا اب اسے نکال کر ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے سارے آئل کو ڈرین کر لیں یعنی کہ آئل کو کڑھائی میں ہی رہنے دیں اور بیف کو نکال کر ایک سائٹ پہ رکھ لیں اب دیکھیں اسی بچے ہوئے آئل میں ڈالوں گی میں ٹاماٹر ٹاماٹر ایک کلو بیف کے حساب سے میں استعمال کر رہی ہوں آدھا کلو بڑے سائز کے ٹاماٹر ہیں اور اچھے ریڈ والے ٹاماٹر میں نے لیے ہیں ٹاماٹر کا ٹاپ نکال دیں اور دو حصوں میں اسے کٹ لیں اور دیکھیں سکین والا حصہ آپ لوگوں نے اوپر کی جانب رکھنا ہے تو تقریباً پانچ منٹ کے لیے ٹاماٹر کو میں کور کر کے پکاؤں گی اور بعد میں جب اس کا چھلکہ نرم ہو جائے تو آپ چھلکہ اتار لیں اور ٹاماٹر کو میش کر لیں یہاں پر ہم نے ٹاماٹر کو بھوننا ہے تاکہ اس کا کچھا پر نکل جائے اور ٹاماٹر کا اچھا سا پیسٹ بن جائے جیسے ہی ٹاماٹر اچھے سے پیسٹ بن جائیں گے آپ اس میں ڈالیں فرائے کیا ہوا بیف جو کہ ہم نے فرائے کر کے رکھا ہوا تھا ایک ٹیبل سپون ڈالیں ادرک اور لسن کا پیسٹ ہاف ٹی سپون ڈالیں گے نمک اور اس میں ڈالیں گے تازی کٹی ہوئی کالی مرچ تقریباً ہاف ٹی سپون مرچ مثالیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں جو یہ میں کڑھائی بنانے جا رہی ہوں بیف پشاوری کڑھائی یہ مناسب سے مثالوں سے تیار ہوتی ہے زیادہ سپائسی نہیں ہوتی مگر ٹیسٹ میں بہت ہی کمال کی بنتی ہے اب کیونکہ ہم نے ادرک لسن ڈالا ہے اب ہم نے کرنی ہے بیف کی اچھے طریقے سے بھونائی چھے سے سات منٹ لگا کر بھونائی کریں اتنی کہ اچھی سی کریوی بن جائے ٹیماتر کی اور ادرک لسن کا کچھا پن بھی نکل جائے تب آپ اس میں ڈالیں پانی اب پانی کتنا ڈالنا ہے پانی بیف کے حساب سے ڈالیں عموماً کیا ہوتا ہے قربانی کا جانور ذرا سخت ہی رہتا ہے تو آپ پانی اتنا ڈالیں کہ بیف اس میں اچھے طریقے سے گل جائے میں نے تین گلاس پانی ڈالا ہے کور لگا کر برکل لو فلم پہ میں اسے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی تقریباً ایک گھنٹے کے لئے تو آپ یہاں پر پریشر ککر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں زیادہ ایزی رہے گا ٹائم کی بھی بچت ہو جائے گی اور گوشت بھی اچھے سے گل جائے گا دیکھیں تقریباً یہاں پر پچاس منٹ ہو گئے مجھے اسے پکاتے ہوئے جب میں نے بیف کو چیک کیا تو پانی تقریباً ڈرائے ہونے والا تھا اور گوشت بھی اچھا گل چکا تھا تو دیکھیں اسی سٹیج پر میں اس میں شامل کر دوں گی فرائی کی ہوئی ہری میرچیں جو سب سے پہلے ہم نے فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی مکس کریں گے اور اس کو بھون لیں گے اتنا کہ آئل اوپر آ جائے اب یہاں پر آپ لوگوں پیٹی پینٹ کرتا ہے کہ آپ اس بیف کڑھائی کی گریوی کتنی رکھنا چاہتے ہیں اگر تو آپ نے نام چپاتی کے ساتھ سرف کرنا ہے تو ہلکی اسی گریوی چھوڑ دیں تاکہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگے اگر آپ اسے بلکل ڈرائے سرف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی مزید اسے بھون لیں میں اسے ہلکا گریوی والا ہی رکھوں گی کیونکہ گرمیاں ہیں گریوی والے کھانے زیادہ اچھے لگتے ہیں بس جی اس پر ڈالیں تلی ہوئی ہری میرچیں اس پر ڈالیں باری کٹا ہوا ادھرہ کھرا دھنیا اور گرما گرم سرف کریں آپ نان کے ساتھ یقین کریں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور بنانی بھی بہت آسان ہے تو اس برطبہ آپ میری ریسپی سے بیف کڑھائی بنائیں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گی ریسپی اچھے لگے لائک کر دیں چٹ پڑھے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنڈز میں بھی شیئر کیا کریں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازہ تل دن اللہ نگے بان